السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم اسلام کی مسلمانوں کیلئے خوش خبری باب العلم انواریہ جوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاستہ کو ملا کر جملہ سو کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے اسی کی ایک سنہری کڑی ابن ماجہ شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے بیاد سید الشہدہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر عمل پیرا ہو سکیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سینٹیس نصب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں حدثنا ابو بکر ابن عبی شیبتا حدثنا عبداللہ ابن نمیر آنی الحجاج آنی الحکم آنی عراق ابن مالک ننروتان آشادا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ام المؤمنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا نصب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں رضاعت کی وجہ سے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں یعنی نصبا جو عورتیں حرام ہیں جو رشتے حرام ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہیں رضاعت کی وجہ سے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی ان سے نکاح کرنا حرام ہے جیسے ما بہن وغیرہ جیسا کہ سور نساء میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا ایک طویل آیت ہے جس میں چودہ رشتوں کی حرمت کا بیان ہے سات نصباً حرام ہیں سات رشتے اور سات رشتے سبباً حرام ہیں لیکن رضاعت میں چار عورتیں حرام نہیں ہیں جو نصب میں حرام ہیں ایک تو اپنے بھائی کی رضائی ماہ جبکہ بھائی کی نصبی ماہ حرام ہے کیونکہ وہ یا تو اس شخص کی بھی ماہ ہوگی یا اس کے والد کی بیوی ہوگی اور یہ دونوں حرام ہیں دوسرا رشتہ جو رضاعت کی وجہ سے حرام نہیں ہے پوتے یا نواسے کی رضائی ماہ اور پوتے یا نواسے کی نصبی ماہ حرام ہے اس لیے کہ وہ یا تو بہو ہوگی یا بیٹی تیسری اپنی اولاد کی نانی یا دادی رضائی جبکہ اولاد کی نصبی نانی یا دادی حرام ہے کیونکہ وہ یا تو خوشدامن ہوگی یا ماہ ہوگی چوتھی اپنی اولاد کی رضائی بہن اور جبکہ نصبی بہن اپنی اولاد کی حرام ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی ہوگی یا ربیبہ یعنی پروردہ اس شخص کے زیر نکرانی تربیت پانے والی اور بعض علماء نے اور عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو رضاعت میں حرام نہیں ہیں جیسے چچا کی رضائی ماہ یا پھوپی کی رضائی ماہ یا مامو کی رضائی ماہ یا خالہ کی رضائی ماہ مگر نصب میں یہ سب حرام ہیں اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتے محرمات کے اس آیت میں مذکور ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم کہ تم پر تمہاری ماہیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں حرام ہیں یہ سب رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتی ہیں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ارتیس حدیثنا حمید بن مسعدت و ابو بکر بن خلاد قالا حدیثنا خالد بن الحالد حدیثنا سعید ان قطادت عن جابر بن زید عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرید علیہ بنت حمزت ابن عبد المطلیف فقالا انہا ابنت اخی من الرضاعت و انہو یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا حمزت بنت عبد المطلیف کی بیٹی سے رشتہ کرنے کا نکاح کرنے کا غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ صلاح حدیثی مشورہ دیا تھا کہ حمزت بنت عبد المطلیف حمزت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں آپ کی صاحب زادی سے نکاح کرنے کا آپ کو مشورہ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزت رضی اللہ عنہ نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا اس حیثے سے آپ دونوں رضائی بھائی ہیں اور رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ وہ حمزت رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی اگرچہ کہ میری چچری بہن ہے لیکن وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی بھی کہلاتی ہے اسی وجہ سے میں ان سے نکاح نہیں کر سکتا اور جو رشتے نصب کی وجہ سے حرام ہیں وہ سب رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کہلاتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار نو سون چالیس حدثنا محمد بن رمحین انباءنا لیث بن سعدین یزید بن ابی حبیب علی بن شہاب اور عروت بن زبیر انہ زینب بنتی ابی سلام تحدثت انہ امہ حبیب تحدثت انہا قالت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اختی عزتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوحبین ذالکا قالت نعم یا رسول اللہ فلستو لکا بمخلیت واحق من شریکنی فی خیر اختی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن ذالک لا يحل لي قالت فإننا نتحدث انکا تريد ان تنکیح درد بنت ابی سلامتا فقال بنت امی سلامتا قالت نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها لو لم تكن ربیبتی فی حجری ما حلت لی انہا لئبنت اخی من رضاعت ارضعتنی وعباہ ثوائبہ فلا تعرضنا علیہ اخوات کن ولا بنات کن عروا بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منقل ہے کہ زینب بنت ابی سلام رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ام حبیبہ بنت ابی صفیان رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان ان سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے عرض کیا کہ آپ میری بہن عزا سے نکاح فرمائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے رشاد فرمایا کیا تم کو یہ بات پسند ہے کیا تم یہ چیز پسند کرتی ہو چاہتی ہو تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں آپ کے پاس اکیلی نہیں ہوں آپ کی اور ازواج بھی ہیں جو میری سوکنیں کہلاتی ہیں اس کے بوجود میں اس بات کو ناپسند نہیں کرتی پھر میرے ساتھ اگر بہتری میں خیر میں میری بہن بھی شریک ہو تو یہ زیادہ بہتر بات ہے اچھی بات ہے کہ میری بہن کو بھی آپ سے زوجیت کا شرف حاصل ہوگا تو رسول اللہ نے رشاد فرمایا سنو فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي وہ میرے لئے حلال نہیں ہے یعنی تمہاری بہن عزا سے نکاح کرنا میرے لئے حلال نہیں ہے اس لئے کہ دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے سمجھتے تھے بیان کرتے تھے کہ آپ درہ بنت ابی صلی اللہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یعنی یہاں پر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تخصیص ہو خصوصیت ہو کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے ارز کیا تھا کہ ان کی بہن عزار رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائے پھر اس کے کہا ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ میرے پروردہ نہ ہوتے میری پرورش میں نہ ہوتی تب ہی درہ بنت ابی سلمہ میرے لئے حلال نہ ہوتی ان سے نکاح کرنا میرے لئے جائز نہ ہوتا کیوں اس لئے کہ وہ میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے مجھ کو اور ابو سلمہ کو سوائبان دودھ پلایا لہذا تم مجھ پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرو تو قرآن مجید میں جو رشتے حرام بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک ربیبہ کا بھی ذکر ہے کہ ایک خاتون کا نکاح پہلے کسی ایک شخص سے ہوا اور اس شخص سے جو لڑکی ہے وہ لڑکی ربیبہ کہلاتی ہے اگر کوئی شخص کسی خاتون سے جس کو پہلے سے لڑکی ہو اس سے نکاح کر لے اور اس سے صحبت کرے تو پھر اس کی وہ لڑکی جو دوسرے شہر سے ہے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے ربیبہ کہلاتی ہے اور اسی طرح رضائی بہن رضائی بھتی جی رضائی بھان جی وغیرہ یہ سب حرام ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرو کیونکہ ربی بابی حرام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرما کب تک حرام ہے جب تک وہ اس سے صحبت کیا ہو اگر صحبت نہ کرے صرف نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد طلاق دے دے یا علیہ کی کوئی صورت پیش آ جائے تو اس صورت میں اس عورت کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے ربی بہ اس وقت حرام ہے جب کہ اس کی ماں سے صحبت کی گئی ہو اور اگر صحبت نہ کی گئی ہو صرف نکاح ہوا ہے تو حرام نہیں ہوتی حدیث نمبر 1940 حدث عبداللہ بن عمر بن عمر بن زینب بنت امی سلامت عمر حبیب نبی صلی اللہ علیہ نحو یہ حدیث نمبر 1949 ہی کا تطیمہ ہے ایک حصہ ہے جس میں مختلف راویوں سے یہ حدیث شریف مروی ہے اور الفاظ الگ ہیں معنی اور مفہوم ایک ہی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے بھی دوسری روایت اسی طرح مروی ہے جس میں ام حبیبہ بنت عبی صفیان رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی پیشکش کی تھی حضور صلی اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ نے بہن سے نکاح کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرما کہ دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی تخصیص خصوصیت ہو اللہ تعالی نے آپ خصوصی اختیار دیا ہو آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ درہ بنت عبی صلی اللہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرما کہ ام صلی اللہ علیہ فرما کہ ام صلی اللہ کی بیٹی میری ربیبہ بھی ہے اور ابو صلی اللہ میرے رضائی بھائی ہیں اس حیثیت سے وہ میری رضائی بھتی جی ہے لہذا دونوں حیثیتوں سے وہ مجھ پر حرام ہیں لہذا ایسے رشتے میرے سامنے پیش نہ کیا کرو جو رضائی کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے حرام ہوں